اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے اور کن بائیس لوگوں نے عمران خان کے خلاف دفعہ 164 کا بیان دیا ہے اس سے متعلق میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا جبکہ عمران خان نے اڑیالہ جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کی جبکہ آج سائفر کے حوالے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد ہونا تھی اور اس سلسلے میں سائفر کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات ذلکر نین اڑیالہ جیل پہنچے چونکہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تک کل اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی اس بارے میں ویسے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں وہاں پہ ٹرائل ہونا تو عمران خان کے خود حق میں ہے کیونکہ عمران خان ماضی میں اپنی سیکیورٹی کے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں جب عمران خان کہتے تھے تب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہر صورت عمران خان پیش ہوں اب آپ عمران خان کے آرگیومنٹس کو ہی عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہی ہو سکتا ہے اور انصاف کا گلہ اس طرح سے گھونٹا جاتا ہے کہ عام انسان بھی محسوس کرتا ہے کہ عدالتی جج کا اپنا میار کیا ہوگا بجائے اس کے کہ میرٹ پر فیصلہ دیا جاتا محض عمران خان کی کہی ہوئی بات کو غلط معنوں میں پیش کر کے ٹرائل کو جیل میں ہی جاری رکھا گیا ہے آج صورت حال یہ تھی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت سے متصل ایک پنجرے میں لائے گیا یعنی ایک ملک کا سابق وزیر آزم ہے جبکہ دوسرا ایک سے زائد مرتبہ وزیر خارجہ رہا ہے لیکن انہیں پنجرے میں لائے گیا پاکستان کے اندر جو بہت سارے پاکستان کے دشمن پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی شاید اس طرح سے عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا لیکن پاکستان کے اندر وزرائے آزم ہو یا پاکستان میں سیاسی دیگر حکمران ہو ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس پر عمران خان کے وقالہ نے احتجاج کیا جج ابو الحسنات ذلکر نین نے بھی اس رویے کو ناپسند کیا اور اس پر سخت نوٹس لیا اور کہا کہ آئندہ سماعت کے لیے کسی بڑے کمرے کو مختص کیا جائے اس کے بعد عمران خان کے وقالہ نے اس حوالے سے اتراز اٹھایا کہ ہمیں چلان کی نکول اور کاپیز فراہم نہیں کی گئی جب تک ہمیں کوپیز یا نکول نہیں ملتی تب تک فرد جرم کیسے آئد ہو سکتی ہے تو عمران خان کے وقالہ کو آج بڑی کامیابی ملی ہے اور عدالت نے آج عمران خان پر جو فرد جرم آئد کرنا تھی اس پروسیجر کو روک دیا ہے اب وہ کاروائی جو ہے وہ موخر ہو گئی ہے اور آئندہ سماعت پر اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد ہوگی بتایا گیا ہے کہ 23 اکتوبر کو یعنی 6 دن بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد ہونی ہے اب عمران خان کی زمانت اور ان کا کیس خارج ہونے کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جسس آمیر فاروق صاحب 23 تاریخ سے پہلے فیصلہ سناتے ہیں یا پھر ہمیشہ کی طرح فیصلہ محفوظ کر کے اس پر انڈے دینے بیٹھ جاتے ہیں اس کا فیصلہ دیکھیں گے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات وہ ہے جو عمران خان کو فوج کے حوالے کرنے سے متعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس کے حوالے ہیں گوکی اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا جب تک وہ سپریم کورٹ کو بتا نہ دیں لیکن تحریک انصاف اس حوالے سے خدشات کا اظہار کر چکی ہے اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ کو یاد دہانی اور یقین دہانی کے باوجود ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائلز اس وقت چل رہے ہیں آج شیر افضل مروت عمران خان کا پیغام اندر سے لے کر آئے ہیں اور عمران خان نے اپنے ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ میرا ٹرائل جہاں پہ بھی ہو میرے ورکرز تحمل کا مظاہرہ کریں دوسری اصل بات جو شیر افضل مروت نے کی انہوں نے کہا کہ اب چیئرمن پی ٹی آئی کو نو مائی کے واقعات میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے آج یہ انکشاف کیا کہ بائیس افراد کے ذریعے بیانیں حلفی لیے گئے ہیں یعنی بائیس افراد نے دفعہ ایک سو چونسٹھ کے تحت بیانات دیئے ہیں اور دفعہ ایک سو چونسٹھ کے بیان کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا کہ فروخ حبیب ہوں یا کچھ دیگر لوگ ہوں وہ ایک جملے پر بڑا زور دے رہے تھے وہ یہ ہے کہ ذہن سازی کی گئی ہے اب عمران خان کے خلاف دفعہ ایک سو چونسٹھ کا بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہے لیکن یہ سپریم کورٹ تیہ کر چکی ہے گزشتہ فیصلوں میں کہ اگر دفعہ ایک سو چونسٹھ کا بیان دینا بھی ہو تو جس شخص کے خلاف بیان دیا گیا ہو اس کی موجودگی میں وہ بیان ہونا چاہیے کیا اس کی موجودگی میں وہ بیان ہوا ہے کیا عمران خان کو جیرہ کا موقع دیا گیا ہے ادروائز اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اب اس حوالے سے شیر افضل مروت نے بتایا ہے کہ بائیس افراد سے بیان حلفی لیے گئے ہیں اور ان بائیس افراد کو استعمال کرتے ہوئے شیر افضل مروت کے مطابق عمران خان کو ملٹری کوٹس کے اندر جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے حوالے کیا جانا ہے یعنی معاملات اب تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ان کے مطابق جب انہیں یہ ساری چیزیں بتائی گئیں تو عمران خان کا پیغام یہ تھا کہ میرا ٹرائل جہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کو ہونے دیں لیکن جو میرے ورکرز ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں ہاں ایک بات ضرور ہے ان کے مطابق عمران خان نے ان کو یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر ورکرز کنونشن ضرور کریں لوگوں کو باہر نکالیں تاکہ لوگ رد عمل دے سکیں اپنے ایکسپریشن کا اظہار کر سکیں اب ایک جانب عمران خان کو لے کے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب نواز شریف ہیں نواز شریف اب اسلامباد ہائی کوٹ میں وہیں سے اور اسی جاج سے ریلیف لیں گے جہاں سے عمران خان کو ریلیف نہیں ملا اور وسط اللہ خان جو بڑے مشہور صحافی ہیں انہوں نے بے نظیر بھٹو کے استقبال کے حوالے سے بتایا کہ اس وقت تو لوگ بہت بڑی تعداد میں لاہور ائرپورٹ پر گئے تھے اور انہوں نے بے نظیر بھٹو کا والہانہ استقبال کیا تھا لیکن اس بار ہم ایکیس اکتوبر کو دیکھیں گے کہ لوگ امڑ آنے کی بجائے ان کو امڑوایا جائے گا مجبور کیا جائے گا زبردستی لائے جائے گا چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ لانے سے لوگ کتنی تعداد میں آتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے اب اس وقت خبر کیا ہے انوار الحق کاکڑ اس وقت چائنہ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں یوں لگتا ہے جیسے یہ صاحبان شاید اپنی میموریز بنا رہے ہیں اپنے فوٹو ایل بامز کو امپروو کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر انوار الحق کاکڑ اور ان کے وزراء کے متعلق ایک درخواست کو قابل سمات قرار دیتے ہوئے ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا اب اس وقت خبر آئی ہے ان کو ہٹانے سے متعلق چونکہ انوار الحق کاکڑ ہوں یا پنجاب کے اندر جو زرداری کا بغل بچہ ہے محسن نکوی وہ ہوں یا جیسے یہ سارے لوگ ہیں یہ آپ مت سمجھئے گا کہ یہ کوئی سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں یہ الگ بات ہے ان کے اوپر چھاپ یا الزام یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اس ملک کے جو اصل فیصلہ ساز ہیں طاقت جن کے پاس ہے یہ انہی کے لوگ ہیں انہی کے نمائندے ہیں تو اب خبر آ رہی ہے اور اکبر باجوہ جو کہ جی این این پر شو کرتے ہیں بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں بڑے ینگ ہیں انرجیٹک ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے ان کے مطابق کہیں یہ فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ یعنی نگران وزیراعظم کو تبدیل کر دیا جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی قومی سمبلی ہے جس میں کوئی وزیراعظم ہو نہ ہی اس میں کوئی اپوزیشن لیڈر ہے جب یہ دونوں لوگ نہیں ہوں گے تو آپ انوار الحق کاکڑ کو کیسے ہٹا سکیں گے اب اگر ایسا ہو جاتا ہے کیا جاتا ہے اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ بھران کو بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پلان ہے جس پر عمل درامت کی کوشش ہو رہی ہے مثلا الیکشن نہیں کروانا الیکشن کو لمبا کھینچنا ہے الیکشن کو کسی ایسی صورتحال میں لے کر جانا ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ممکن ہی نہ رہے تو انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ یار لوگ نگران وزیراعظم بھی تبدیل کرنے کو پر تول رہے ہیں اس انسان کا واحد مقصد عودے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذاتی گھر کے لئے تصویری میموریز بنانا ہے جو بھی ہو عوام کی نظر میں بھی یہ حضرت ایک بدمزہ یاد سے زیادہ کچھ نہیں رہیں گے یعنی انوار الحق کاکڑ کی ایک تصویر ہے جس میں وہ جہاز پر سوار ہو رہے ہیں ان کے مطابق ان کو لانے والے ان کو ہٹانے جا رہے ہیں اور اس ہٹانے کا مقصد کیا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں اب انوار الحق کاکڑ کو لائے گیا ہمیں بتایا گیا کہ معیشت بلکل ٹھیک ہے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے وہ ساری صورتحال اپنی جگہ آپ آج کی خبر سنیے پی آئی اے آپریشن بند ہونے کا خدشہ پی آئی اے نے پہلی سطح پر کہا تھا کہ سات ارب روپے ہمیں فوری طور پر دیے جائیں اب سناولہ خان کے مطابق پانچ بینکوں نے اس وقت پی آئی اے کو کرز فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے ندیم رزا جو ڈی جی پی آر کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے ہیں تو جرنلسٹ لیکن ظاہر ہے کہ اس پورے کے پورے سسٹم کے بینی فیشری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں اور پرائیویٹ ائر لائنز نے قرائے مزید بڑھا دیے ہیں اب یہ جو ساری کساری کاروائی کی جا رہی ہے جس طرح پی آئی اے کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے حالانکہ پاکستان میں کسی بھی سٹرکچر میں موجود کمزوریوں کو ڈائیگنوز کر کے ان کو دور کر کے چیزوں کو ٹھیک ٹریک پر ڈالنا مقصد ہوتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا خسارہ ہی خسارہ ہے اب اس کے بعد آپ اس پی آئی اے کو بند کر دیا جائے گا پھر اس کو آنے پونے داموں بیچ کر اپنے دوستوں اپنے عزیزوں کو جو ہے وہ یہ توفت ہن سمجھ لیں یا بیچ دیا جائے گا پھر یہی پی آئی اے خسارے سے نکل آئے گی اور مرک کو بظاہر منافع نظر آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا